ویلکم ٹو ویپ اکیوڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے کہ آپ کس طرح سے ڈیٹا انٹری فارم کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ڈیٹا ڈیزائن کیا اور یہاں پر رہتے ہوئے ڈیٹا انٹری فارم انزرٹ کیا ہے جیسے میں یہاں نیو پہ کلک کر کے یہاں پہ نیو ڈیٹا ایڈ کرتی ہوں جیسے کہ رول نمبر یہاں پر میں ٹائپ کرتے ہوں 1 1 2 اور یہاں پر رہتے ہوئے ہم نیم ایڈ کرتے ہیں یہاں پر ہم فرہان ایڈ کرتے ہیں کرنے کے بعد ایپ کا use کرتے ہیں اور یہاں پر میں کوئی کورس ایڈ کرتی ہوں جیسے کہ گرافکس ایڈ کر لیتے ہیں گرافکس کا کورس اور فی ہمارے پاس جو ہے اس کی 5,000 اور جیسے میں یہاں پر انٹر کروں گی تو ہمارے پاس دیکھیں کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس یہاں سیل میں انزرٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹک ہی یہ ڈیٹا آپ کا یہاں انزرٹ ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم پھر سے کرتے ہیں یہاں پر میں دوبارہ سے رول نمبر ایڈ کرتی ہوں کرنے کے بعد ٹیپ کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نیم ٹائپ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر آہ ٹائپ کرتے ہیں پھر ٹیپ کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کورس ٹائپ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر جیلپ ٹائپ کرتے ہیں اس طرح سے پھر آپ نے ٹیپ کا یوز کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پر رہتے ہوئے اس کی فی آئیڈ کرتے ہیں جیسے کہ ایٹ تھاؤزرڈ آئیڈ کی اور جیسے ہی انٹر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا آٹومیٹکی یہاں پر فارم انزرٹ ہو جاتا ہے تو ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے آپ نے یہ فارم کی اس طرح سے کریٹ کرنا ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیوز سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ یہاں پر رہتے ہوئے میں نیو شیٹ پر کلک کرتی ہوں کرنے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے ہم دیٹا ایڈ کرتے ہیں یو شیٹ پر کک کرنا ہے کرنے کے بعدeron também یہاں پر رہتے ہوئے آپ ڈیٹا ڈائیپ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد ہم دیٹا ڈائیپ کرتے ہیں سٹوڈنٹ ڈیکورڈ ڈڈЖیٹ ہم بنا رہے ہیں یہاں پر تو آپ نے سٹوڈنٹ ڈیکورڈ ڈڈ شیٹ یہاں پر ہیڈنگ آئیڈ کر دی ہے پھر آپ انٹر کرتے ہیں اور یہاں پر رہت ہوئے آپ نے رول نمبر ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے پھر ٹیپ کا یوز کرتے ہیں یہاں پر آپ نے نیمز ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کورس ایڈ کرتے ہیں پھر آپ نے ٹیپ کا یوز کرنا ہے اور یہاں پر فی ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر سٹوڈنٹ ریکورڈ شیوٹ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے مرز اینٹس ایڈ کرتے ہیں پھر یہاں پر رہتے ہوئے ہم اسے کلر اپلائے کرتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر فانٹ کلر بھی چینج کرتے ہیں اسے بولڈ کر لیں آپ اور اس کا فانٹ سائز تھوڑا سا یہاں پر انکریز کریں پھر آپ اس ہیڈنگ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے آپ ان ہیڈنگ کو یہاں پر شیڈنگ اپلائے کریں گے اور یہاں فانٹ شیڈنگ اپلائے کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ان کا فانٹ کلر چینج کرنا ہے کرنے کے بعد آپ اسے یہاں پر رہتے ہوئے بولڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اب یہاں پر رہتے ہوئے آپ فارم انزرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیٹا یہاں پر ٹائپ کریں تو وہ آپ کے پاس آٹومیٹک ہی یہاں پر کنورٹ ہو جانا چاہیے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے quick assist tool bar پر کلک کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے میں فارم پہلے میں نے ایک بار یہاں پر انزرٹ کیا ہے اس لیے right click کر کے اسے remove کر دیتے ہیں پھر آپ نے کہا جانا ہے quick assist tool bar پر آپ یہاں پر کلک کریں گی customize quick assist tool bar پر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے more commands پر کلک کرنا ہے تو Excel options کا box open ہوگا آپ کے پاس یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے popular commands کے drop down میں یہاں سے آپ نے all commands پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے F والی سیریز میں جانا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر form find کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس طرح سے form والی سیریز میں آ جانا ہے اس طرح سے آپ نے scroll down کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر form کی یہاں پر command show ہوگی یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے form پر click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر customize quick assist tool bar پر آپ اسے add کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے add پر click کرنا ہے پھر آپ یہاں پر رہتے ہوئے ok کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس form کی یہاں پر command add ہو جائے گی پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے اس data کو آپ نے یہاں سے in title کو in headings کو آپ نے یہاں سے select کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پر quick assist tool bar پر رہتے ہوئے آپ نے form command پر click کرنا ہے اور آپ کے پاس اس طرح سے message show ہوگا اور آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے ok پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ ok پر click کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ form اس طرح سے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور roll number ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ 1, 2, 3 ایڈ کیا آپ نے کرنے کے بعدундزہ تھی میرے کیسے اب آپ چلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ ٹائپ کرتے ہیں پھر آپ نے تیب کا یوز کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں کوئی office کورس آپ اس کا ایڈ کر لیتا ہے جیسے کہ office management کا ایڈ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے تیب کا یوز کرنا ہے یہاں پر آپ اس کی fee ایڈ کریں گے جیسے کہ ہم یہاں پر 5000 ایڈ کرتے ہیں اور جیسے آپ کی بورڈ سے انٹر کرتے ہیں اس طرح سے آپ کی پاس یہ دیکھیں کہ یہاں پر data easily automatic convert ہو چکا ہے پھر آپ یہاں پر click کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ یہاں پر roll number ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ 456 پھر آپ نے tap کا use کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ data ایڈ کریں گے جیسے کہ آپ یہاں پر name ایڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ہم نے یہاں پر عمر ایڈ کیا پھر آپ tap کا use کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے course ایڈ کرنا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے gelp ایڈ کرتے ہیں پھر آپ نے tap کا use کرنا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ اس کی fee ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر 8000 ایڈ کرتے ہیں اور آپ enter کرتے ہیں جو آپ کے پاس data یہاں پر insert ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر رہتے ہوئے آپ جو بھی نیو انٹری آئیڈ کریں گے وہ آپ کے پاس ڈیٹا ایزیلی یہاں پر انزرٹ ہوتا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ اسے ٹیبل بھی کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا فارمیٹنگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ فلٹر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ اس ڈیٹا کو یہاں سے کلوز کریں گے اس فارم کو اپن ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے my table has header کو ایکٹیو کرنا ہے اور ok کرنا ہے جیسے آپ اسے ایکٹیو کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس filter بھی اپلائے ہو جائے گا اور formatting بھی اپلائے ہو جائے گی اب یہاں پر رہتے ہوئے آپ new entry کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی heading پہ click کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے quick assist toolbar پہ آ کر آپ نے form پہ click کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ box open ہوگا یہاں پر رہتے ہوئے آپ new پہ click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ new entry add کرتے ہیں اس طرح سے roll number add کرنے کے بعد آپ یہاں پہ click کرتے ہیں اور یہاں پر آپ نے name add کرنا ہے جیسے کہ ہم فرحان add کرتے ہیں کرنے کے بعد tab کا use کرنا ہے آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے ہم course add کرتے ہیں یہاں پر graphics کا پھر آپ نے tab کا use کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اس کی fee add کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر اس کی fee 4000 add کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ enter کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس وہ انٹری یہاں پر ایڈ ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ کے پاس دیکھیں فارمیٹنگ بھی اپلائی ہو رہی ہے اسی طرح نیکس آپ کے پاس یہ کمانڈ شو ہوتی ہیں کہ فائنڈ پریویس پریویس پہ جانے کے لیے آپ فائنڈ پریویس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پریویس ڈیٹا شو ہوگا جیسے آپ پریویس پہ جا رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس رول نمبر اور نیمز اور ڈیٹا سارا پریویس والا شو ہوگا آپ فائنڈ نیکس پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس نیکسٹ کا اس طرح سے شو ہوگا اب یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو یہ انٹری ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جیسے فائنڈ نیکس پہ ہم یہاں پہ فرہان پہ ہیں اور یہ ڈیٹا آپ یہاں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں یہ انٹری آپ یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے ڈیلیٹ پہ کلک کرنا ہے اور اسے اوکے کریں گے تو آپ کے پاس یہ انٹری یہاں سے ریموو ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر یہاں پر رہتے ہوئے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں پریویس پر اور اس میں آپ یہاں پر چینجز کرنا چاہتے ہیں یا ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ عمر کی جگہ پر یہاں پر میں کلک کر کے علی ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور علی ٹائپ کر کے آپ جیسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس چینجز ہو جائیں گے دیکھیں کہ عمر کی جگہ آپ کے پاس یہاں پر علی آ چکا ہے اس طرح سے یہاں پر رہتے ہوئے آپ نیو انٹریز ایڈ کر سکتے ہیں اگر نیو ایڈ کرنا ہے تو آپ نیو پر کلک کریں گے اور یہاں پر کمپلیٹ ڈیٹا ایڈ کر کے انٹر کریں گے تو آپ کے پاس وہ نیو انٹری یہاں پر شو ہو جائے گی تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ ایم ایس ایکسل میں رہتے ہوئے آپ کس طرح سے ڈیٹا ایٹری فارم کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی